بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا گیا ایک نیچی ہوتل میں اس کی کیا امپلیکشنز ہو سکتی ہیں اور کیا کیا اس کے اندر معاملات سامنے آئے ہیں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے مگر پاکستان کی پوری سیاست کے اندر کی کونسا گروپ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور موجودہ تحریک انصاف کی حمایت میں یا ان کی مخالفت میں کتنے لوگ کھڑے امران خان صاحب کے غلطیاں کیا ہیں اور کیا اب بھی چانسز ہیں کہ امران خان صاحب آگے بڑھیں گے عوام کو لے کر جائیں گے اور اس بہران سے نج یاد دلائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو ہیرنگ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی جس میں آنریبل ججز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تمام پورسیڈنگ ایک طرف مگر کیا سپیکر حقائق کو سنے بغیر اپنی رولنگ دے سکتا ہے یہ ایک آئینی نکتہ ہے جس کے اوپر پوری سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بینچ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں فیصلہ دینا ہے بڑی امپورٹنٹ تھی اس میں باور آوان صاحب نے بہت اہم دلائل دیئے ہیں آج کی اس پورسیڈنگ کے حوالے سے حرون صاحب کا ترزیہ لیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ سیر لنکا کے معاملے پر بھی حرون صاحب کا کچھ عذیہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں حرون صاحب وفاق ایک طرف پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی کی بات کرتی ہوں مگر سب سے پہلے مبارک بادیں ہو رہی ہیں جشن منایا جا رہا ہے مٹھائیاں فائنلی تقسیم ہو رہی ہیں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے اطراز کیا ہے اطراز یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے یہ بلکل ٹھیک بات ہے اب وہ سپیکر صاحب اجلاس نہیں بولا رہے ٹھیک ہے تو اس کا فاضلہ کون کرے گا کہ کس کے پاس شکایت لے کر جانا چاہیے عدالت کے پاس عدالت حکم دے کے اجلاس بولایا جائے قانون کے اندر یہی راستہ ہے نا یہ ڈپٹی سپیکر جس کے خلاف ادمی اعتماد کے قراردات پر شہری ہو چکی ہے یہ ٹھیک ہے کہ مجاریٹی جو ہے پوزیکشن کی ہے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں جن کے حکومت میں آنے کا امکان و نظر آ رہا ہو تو لوگ اس طرف جاتے ہیں اور اس وقت تمام شواہد یہ ہیں کہ ہر طرف سے ان کو پوزیکشن کو سپورٹ مل رہی ہے کچھ مل رہی ہے بھی یہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں اور کندے پر چچا کا ہاتھ ہے امریکہ کا کوئی مزاق توڑی ہے آپ دیکھتے نہیں بدلے ہوئے لہجے یہ جو منت سماجت کرتے تھے یہ اسٹیبلیشمنٹ کو بھی دھمکیں دے رہے ہیں عدالت کو بھی دھمکیں دے رہے ہیں آنکھیں دکھانے پر اتر آئے ہیں آنک تو یہ کون سے ڈرتے ہیں پاکستان کو کہتے ہیں چار ڈکٹیٹر آئے ہم نے سب کو فیس کیا برداشت کیا ابھی مریم صاحب بھی یہ بات کر رہی تھی کون سے ڈکٹیٹر کو فیس کیا چار کیا اے ایوب خان کو ڈکٹیٹر کو فیس کیا انہوں نے شریف خاندان نے شریف خاندان کو آپ کو بتا تحریک پاکستان سے لا تعلق رہا اپنے کاروبار میں مگر رہا وہ چونی چندہ نہیں دیا مسلم لکھ کو کبھی مین شریف صاحب نے یا ان کے بھائیوں نے ٹھیک ہے ایوب خان کے سے لا تعلق رہے کوئی ان کا سیاست میں خیر تھا ہی نے تعلق نہیں یا یا خان کے معاملہ لا تعلق رہے ایک رسمی بیان بھی نہیں کبھی دیا کہ بھئی اس کے خلاف کوئی ذرا سی کبھی کسی پارٹی کو چندہ نہیں دیا پوزیشن کی کسی پارٹی کو زیاو لگ کے یہ کیا تھے وہ تو سب کو پتا ہے اس کے لئے کوئی مناسبہ لفظ اگر استعمال کیا جائے وہ کٹ جائے گے اس لئے میں کروں گا نہیں میں بھی آپ کو کوئی ہنٹ نہیں دینے والی اور یہ 99 میں جب مشرف آیا ہے تو انہیں پتے چلا وہ مارشلہ تھا بڑی بری چیز ہوتی گیا اس سے پہلے یہ جنیجو کے خلاف استعمال ہوئے جنیجو پارٹی کا صدر تھا اس کو نکال لنا اور کیا کہتے تھے اس کے بارے پیپل سے پارٹی والے کہ وہ آج بھی بیس ہو رہی تھے ایک چینل پر کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے وہ خبر تو میں نے دی تھی اور میں اس کی ٹھیک اماؤنڈ جانتا ہوں اور میں وہ جگہ جانتا ہوں میں اس ہوتل میں چائے بیتا رہا ہوں مدینہ منفرہ کے گرین ہوتل میں جہاں یہ بیس ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا نو کانفیڈنس کرنا تھا بے نظیر کے خلاف تو اس نے کہا میں بھی جہاد کا قائل ہوں اور میں بھی اسلام کا قائل ہوں تو وہ ایک ستون تھے وہاں چکور ستون تھے گرین ہوتل میں مجھے جانے کے اتفاق ہوا ہے اب نہیں ہے وہ اب وہاں وہ گراہ دیئے گیا ہے ہم بڑے بڑے ہوتل بن گئے تو اسامہ کی بھی اگریزی ایسی تھی تو آلی جناب کی بھی ایسی تھی تو خالد خاجہ صاحب وہاں جو تھے وہ تھے ان کے رابطہ کار تو اس نے اسامہ نے کہا تم اتنا اسلام چاہتے ہو میں اتنا چاہتا ہوں تو اس وقت کی یعنی جو رقم تھی پاکستانی رفعہ میں وہ ڈیڑھ عرب رفعہ بنتے تھے جو ان کو دیئے تھے اسامہ پہ اللہ دننا ہے اچھا اور زیال اگ سے ان کو اچانک پتا ہے چلو یہ مہرش اللہ تو بڑے بوری چیز ہے جنیجیوں کے خلاف سازش میں یہ شریک تھے فوج کے ساتھ بھئی تو کوئی دورانے کی بات ہے جنرل جلانی نے بنایا ہے یہ کجیب لطیفہ اس دن ہوگا تھا جب اس کو وزیراعلا بنایا جائے چکا تو وہ بیٹے چائے پی رہے تھے بشرا رحمان مروان نے لکھا ہے کہ اچانک اس کو مذاق سو جائے جنرل جلانی کو اور اس نے وہ جو بہرہ چائے سرب کر رہا تھا اس کے سر سے ٹوپیوں اتار کے نماز شریف کے سر پر اچھا اور میرے بھائی کے پاس میرے خالداد بھائی سینیٹر تارک چودری اس سینیٹر تھے اب تو ایک سینیٹر تو ان سے کہا کہ مہربانی کریں وہ میرے ایک اور بڑے بھائی تھے فوت ہوگا تو خالداد تو ان کے بہت زیادہ سے مہربانی کریں جنرل جلانی کے ہوتے ہوئے ہیں تو میری کیا حکومت ہوگی اگرچہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے لیکن ان سے کہا اس کو ہٹا تھا اچھا ویسے تو وہ عمران خان صاحب کو بھی سیولین ڈکٹیٹر کا نام دے رہی ہے مریم صاحبہ جس نے عوام کرتا ہے پہلا ملکہ سیولین چیف مارشلہ ایڈبینیسٹیٹر کا نام تھا ذلفقار علی بھٹو فخر ایشیا قائد ہے اس کے خلاف بات کرے نا ڈکٹیٹر تو ان معنوں میں کہا رہی ہے نا کہ وہ من معنی کی کوشش کرتا ہے من معنی اس نے کیا کر رہی ہے وہ ان کی مضمت کرتا رہا باقی کسی کو سزا ہوئی یہ تاریخوں پر تاریخیں ملتے نہیں وہ تو کلوز شٹ کیس ہے اس کا اپنا اوپن انڈ شٹ کیس ہے یہ سولار اربعہ کی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف کا اسے تو جیل میں ہونا چاہیے وہ تو ڈھیلے ہوتا چلا گیا اور معاملات نواز شریف کے بیٹے کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہری ہیں جس شخص نے پنجاب کے اندر خدمت کے ریکارڈ جیل رو پہ چاہیے انسانوں کی طرح کم کر guilt کھڑ جننات کی طرح تو نہیں کرنا چاہیے انسانوں کی طرح کام کنے چاہیے invincible جنات کی طرح کام کر دیجا ہے انسانوں کی طرح کام کرو اور کیا کہہ رہی تھی چینی اے اکسو دہس روپہ کلو مکتے ہیں 120 روپہ مو سو پیس کرو查ش ہے اوہ~~چینی ایٹی ایٹ روپہ کی کلو مکتے ہیں اور اس لئے ہاAs استعمال چینی کا کریسس آیا تھا اس میں حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا مدلہ یہ ہے کہ بیٹ گورننس کا مظاہرہ کیا بدعملی اس کو میں کہتا ہوں بیٹ گورننس کو بدحکومتی کا مظاہرہ کیا لیکن یہ پہلا دور ہے جس میں گننے کے کاشتکاروں کو پیسے پورے سے زیادہ ملے اور نقد ملے تو چینی دعب اٹھاسی روپے کی ہوگی جب ڈیڑھ سو روپے کی بجائے سوا دو سو روپے ملیں گے پچھلے سال تو ایبریج دو سو ساٹھ روپے تک گئی کچھ آخر میں نے انہوں تین سو روپے بھی بیچا گننے کے کاشتکاروں کو پیسے اچھی نہیں ہے اٹھاسی روپے اس کو یہی نہیں پتا دوسری بات ہے غلط بیانی کرنے میں تو رتی برابر محترمہ کو تعمل آئی نہیں نا لندن تو کیا پاکستان میں میری تو کوئی جہداد نہیں کوئی ایک ہو تو حساب ہونا مجھے تو بیندین انکم سپورٹ پروگرام پہ ہونے چاہیے میں تو والد صاحب کے دسترخان پر کھانے گا ساری باتیں چھوڑی آرون صاحب کہیں نہ کہیں ایسا ایلیمنٹ لگا ہے مجھے کہ پرویز علیہ صاحب کو دوبارہ سے رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لگا گیا یہ تو خبر ہے یا آپ نے میری خبری ضائع کر دی لہا دو پریس کانفرنس میں جو باتیں کر رہی ہیں ان کے والدے گرامی کے اپنے سے ظہور علیہ صاحب کی ذکر بھائی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کے باتوں پر بروسہ نہیں ایک دفعہ نہیں سنو دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں دس دفعہ میری چودری شجاعت سر پرویز علیہ سے بات ہوئی ہے ان کی کتاب موجود ہے وہ کہتے ہیں ان کے باتوں پر اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا چودری شجاعت صاحب کی بھی کتاب میں دوسرے جو ہیں وہ ہیں اس خاندان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے ہمات کے والے صاحب کا کیا نام ہے میاں ازر لاور والے انہیں کہتے ہیں لڑ سے میاں اجی محبت سے کرتا میاں جی سے پوچھا کسی نے کہ اس خاندان میں جھوٹ کون بولتا ہے اس نے کہا سب کے سب پھر اس نے کہا کہ فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا جیسے اس ہمہ نے کہا تھا بن لادہ نے کہا اتنا اور اتنا ان غلط بیانی اٹھاسی روائے کے چینی ایک سو بیچ روائے ویسے کچھ دن پہلے نویر پیش تو کم ہو گئی ہے وہ تو یہ دفعہ دے چینی چینی کی تو اب بمپر قراب ہوا کرے گی اس لیے کہ گننے والوں کاشت کرنے والوں کے تو مزے ہو گئے اجناس کی قیمتیں بڑی ہیں چاول کی بھی گندم کی بھی کاشت کار تو پہلی دفعہ مدتوں کے بعد مزے میں بے نظیر کے دور میں ایک دفعہ سات پرسنٹ اگریکلچر میں ترقی ہوئی تھی اب اتنی ہوئی ہے تقریبا ویسے وہ اس میں بھی بڑی انڈسٹری جو ہے اس میں بھی گروت ریٹ ایٹ پرسنٹ ہے حارون صاحب یہ پورا جو بہران ہے صرف ایک نکتے کے اوپر ہے غیر ملکی سازش غیر ملکی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اوپر غیر ملکی سازشت کے سادہ الفاظ میں یہ پاکستان کو امریکہ نے بلیک مل کرنے کی کوشش کی اس کا نام کہتا ہے ایلیس ویلز کیا وہ پبلیکلی کہتی نہیں تھی کہ سی بیک کو چھوڑو پبلیکلی بھی کبھی کہا جاتا ہے اتنے امریکی بے جین تھے پروگرام کیا ہے کتنے سابق فوجی ہیں جو کہہ رہے ہیں جتنے مردی تردیدی بیان دلواد ہیں سابق فوجی کیا کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں اگر ان یہ لوگ آگئے ہیں پاکستان نہیں امریکہ کے ٹارگٹ کیا ہے یہ تو لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو تو اٹھا کے پہنگ دیں گر انہوں کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جو یہ سوچ نہیں سکتے بھائی وہ ان کو خدشہ ہے کہ اس کا امریکہ کے ٹارگٹ ہے پاکستان آرمی علاقے میں انڈین ہیجمنی چین کے ساتھ تعلقات آرخر میں ایٹمی پروگرام نیوکلیر ایسٹس سمارے یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک کو دیوالیا کر دیں گے اور امریکہ سے کہیں گے پیسے دو امریکہ کہے گا ایٹمی پروگرام ایک دن میں نہیں دو دن میں نہیں چار مہینے میں نہیں چھے مہینے میں نہیں یہ مرہ لوار پروگرام ہوگا چین کے ساتھ تعلقات محدود کرو اور پاکستان کو بنانا ہے امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ اگنسٹ چائنا یہ ہے پروگرام یہ پروگرام ایسا ہے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ جو آیا ہے روز میں لوگوں کو مجھے میسیجز بھیجتے ہیں ہلا بڑے خراب ہیں امریکہ یہ کر دے گا جہاں چودری سرور نے کہا امریکہ رکڑ دے گا روز میں جو آدمی ہے ہمارے دوستوں میں بھی ایسے لوگ ہو جی کیا ہو جائے گا امریکہ لطلہ ہے امریکہ بہتران سے جو تک کھا کے نکلا امریکہ افغانستان سے جو تک کھا کے نکلا ذلت اور خواری ہر اس جگہ پہ ہوئی جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو شکر نے کوشش کی امریک سے ضلیل و خار ہوکا گیا اور وہاں بھی ایرانی انفلنس امریکہ سے زیادہ ہے درست درست ٹھیک ہے تو امریکہ سنٹرل ایشے میں پاؤں نہیں رکھ نظر ہے چین اور روس امریکہ کو کاتھکستانوں نے رجیم چینج کی کوشش کی ناکام ہوئی ابھی سری لنکا میں کر رہے ہیں اس پر آدھ میں آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں وہ رجیم چینج کے لیے انہوں نے کوشش کی بھائی پی ٹی ایم کی تحریک تو ناکام ہو گئی تھی جلسہ میں لوگ ہی نہیں آتے تھے بی بی سی والے بچارے بڑا زور لگاتے تھے اور کئی میڈیا گروپس بھی بڑا زور لگاتے تھے کسی طرح وہ بی 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 سی والے نے کہا ازادی چوک تک سامین پھیلے ہو تھے ازادی چوک پہ گھڑے ہو پہ وہ دماغ شاہ دیکھ رہ دی یار اتنا تھوڑے تو بندے ٹھیک ہے ویسے حارم صاحب جس علامتی جلاس کے بعد وزیراعالہ پنجاب منتخب بھائی پری بات سونا پوری ایجیٹیشن میں ایک آدمی پٹی آئی کہ نہیں ٹوٹا پھر سیڈنلی لوگ ٹوٹے نہیں لگے دیکھو جہاں تک تو علیم خان صاحب کو تلق میں نے آپ کو پہلے دن بتا دیا تھا ان کے ساتھ بڑی جاتی ہوئی ہے وہ ماف نہیں کریں جہاں گیر ترین صاحب کا گریٹ بلندر تھا لیکن جو باقی لوگ ٹوٹے ایک کے بعد اچانک اس وقت جب کہ کوئی مسئلہ تھا نہیں کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں ہو رہا تھا جلوس نہیں نکل رہا تھا اچانک لوگوں کو پتا چلا کہ عمران خان تو بڑا خراب آدمی ہے یہ وہی عمران خان جو کہ تھا اس میں جو خامیاں تھی پہلے بھی تھی درست جو خوبیاں تھی پہلے بھی تھی میں متفق ہوں لیکن عمران صاحب جو یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے پیسے لینے کے تو وہ لے آئے نا سامنے اب لوگوں کو پاس ہونی چاہیے داہر ہے دیکھیں نا وہ مبالغہ بھی تو کرتا ہے چینی کا رہا ہے اٹھاسی روپے ایک سو بیٹس روپے بیچ رہی ہیں وہ پائیو سٹار ہوتل میں میرا پسندیدہ ہوتل ہے میں اس میں ٹھہرتا ہوں میں ٹھیک ہے تو بڑا اچھا ہوتل ہے وہ اپنا مدتوں میں اس میں ٹھہر رہے ہوں وہ ہوتل والے کہتے ہیں آپ نے تو اس کو ہسٹلی سمجھا ہوگا ہے ہاں جی ڈریکٹ بورچی خانوں پر آرڈر دیتے ہیں فلانی چیز پر کاؤ تو یہ کرو تو یہ کرو تو تو وہ مبالغہ تو ہوتا ہی ہے پیسوں کے ثبوت آجائے اگر ریاستی ادارے چاہیں پیسوں کے ثبوت مل سکتے ہیں سامنے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس قسم کی علامتی ہے جلاس کی آئینی حیثیت کیا ہے کوئی آئینی حیثیت نہیں دیکھیں دو غلطیاں ہو رہی ہیں ایک یہ چوہدری پرویز علیہ صاحبی جلاس نہیں بلا رہے سپیکر کا فرض ہے کی جلاس بلا نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو ہوتا رہے اس کا ایک منظر ویسے بڑا دلچسپ ہے اگر جب یہ شلسلہ شروع ہوا تھا چھ مہینے پہلے کہتا ہے خاصا مجھے پتا تھا چار مہینے پہلے تھا مجھے بھی پتا تھا میں نے بیان کر دیا تھا چھ مہینے پہلے پتا تھا اس وقت اگر پرویز علیہ کو سامب دیتے ہیں چوہدری پرویز علیہ کو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں اور چھ سات افتے پہلے جب میں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی سنبھال لے تو ایک تو یہ پس منظر ہے اب یہ ٹھیک ہے کہ چوہدری صاحب کو جلاس بلانا چاہیے آئینی تقاضہ ہے جلاس بلانا چاہیے یہ تو بات ایک پہلو ہے دوسرا یہ ہے ان وہ کس نے اکد دیا ہے یہ ہوتل میں جلاس کل ہوتل کیا جلاس کیا جلاس ہے وہ کری چیف جسٹس نے کہا ہے چیف جسٹس کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات جہاں کے سپیکر موجود ہے تو ڈپٹی سپیکر جس خلاف نو کانفیڈنس کی مو آ چکے وہ جلاس کیسے بلانا سکتا ہے لیکن یہ تو اپوزیشن بات کر رہی ہے نو کانفیڈنس وہ تو جا رہا ہے پارٹی چھوٹ وہ تو پارٹی چھوٹ کے جا رہا ہے ووٹنگ کے دن ادم اعتماد کیسے آ سکتی آرون صاحب یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ بتایا جائے اب وہ وزیراعلا بن گیا میں بن گا ہوں وزیراعلا مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیں میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی وہ عہدہ تو آپ کے لیے ہے انفرمیشن منسٹر کا لیکن اس پہ وہ رہی ہیں عاشق محترم عاشق آمان صاحبہ نہیں مجھے وہ نہ دیں پھر دوس عاشق آمان صاحبہ کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ ڈیفینس منسٹر تو آپ کو بننے سے رہے آگے چلیں آچھا اینی ہو حرون صاحب اب ذرا سنجیدگی کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا اور معاملہ میں یہ سب کچھ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں جو کچھ اب تک میں نے کہا ہے لوگ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں جب آپ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پورے بہران سے نمٹنے کا راستہ کیا ہے یہ ایک سوائے بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت سوائے کل ایک کریکٹر نے میں نام چکے انہوں نے مجھے ذاتی میسیج بھیجا تھا تو وہ اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ انڈیا کے جو مزائی ایکٹرز ہیں ان کا جو کاروبار بیٹھ گیا ہے دانہ پانی بیٹھ گیا ہے ان کا کاروبار بیٹھ گیا ہے اتنے لطیفے پیدا کی ہیں سارے لطیفے کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب لطیفے کر رہے ہیں اب بچوں کیسی بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں نکتے کی بات کیا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اصل موضوع پہ آئیں کچھ نہ کچھ کانٹنٹ بھی دونے چاہیے دو چیزیں ہیں سپریم کورٹ کے سامنے ایک یہ کہ آرٹیکل فائیو کی تشریح ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل فلان کے تار غالبان نائنٹی سکس کے تحت یہ آگ کی دیوار ہے بریسٹر زفر جب بریسٹر زفر صاحب یہ کہتے ہیں نا علی زفر تو it must be taken seriously عدالت یا نہیں اس پہ غور کریں گی seriously کا مطلب یہ عدالت اس پہ غور کریں گی آرٹیکل فائیو کے بارے میں یہ رجحان نظر آتا ہے باقی وہ جو بھی فیصلہ کریں جیسے میں روز کہتا ہوں سر آنکھوں پہ جو ایسے موقع پہ عدالتی فیصلہ آپ کو پسند ہو نا پسند ہو آپ کی رائے میں غلط ہو پھر بھی سو فیصل ماننا چاہیے ملک عدالتوں بغیر نہیں چل سکتے عدالتیں لنگر جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے نا جس جہاز کا لنگر نا وہ ڈوب جاتا ہے توفان میں عدالتیں لنگر ہیں عدالتوں کے پہ نہ دباؤ ڈالنا چاہیے نہ ان کی حکم ادولی کرنی چاہیے دیکھئے جو ڈونلڈ ٹرم کے پہلے الیکشن تھے وہ ابو بوش والے جو الیکشن تھے سوری وہ اپنا اس کو عدالت اس پہ بڑا اتراز تھا لوگوں کو داندلی ہویا عدالت نہ کہا دیا امریکہ نہ قبول کر ڈونلڈ ٹرم جیسے شخص کو امریکہ سہ گیا اس لیے کہ عدارے اپنے جو کے ٹھیک کام کر رہے تھے سپریم کورٹ کے سامنے ایک سوال یہ ہے آرٹیکل فائیو کی انٹرپرٹیشن کا دوسرا ججوں کے ریمارکس میں سلسل آ رہے ہیں کہ الیکشن پہ کیا اتراز آئے عوام کے پاس جانے پہ کیا اتراز ہے میں بتاتا ہوں کہ اتراز ہے اتراز یہ ہے کہ ہمیں مل جائے حکومت ہمیں مل جائے حکومت ہم اوبرسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم کریں ہم افسروں کے تبادلے کریں ہم اپنا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازباد کی کوشش کریں میں نہیں کہا تب وہ سازباد میں شریک ہو جائیں گے لیکن کوشش تو کریں اپنے افسر لگائیں ہر جگہ پہ سارا بندوست یہ کریں کہ الیکشن جیتے ہیں الیکشن تو نہیں جیت سکتے داندلی کے بغیر وہ تو سنٹرل پنجاب میں آپ نے سروے نہیں دیکھا سروے کس نے کیا ہے گیلپ نے گیلپ پرو نواز شریف ہے اب ایمان نہیں ہے بلو یہ کام کرتے ہیں وہ کہ مثلاً چھ مہینے جب بہت ہی پپلر پارٹی تھی پی ٹی آئی تو انہوں نے چھ مہینے سروے نہیں جاری کی لیکن جیلی سروے نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ میں چکے کہا ان کو ایٹی تھری سے جانتا ہوں ڈاکٹر جاشفی کلانی کو اداد و شمار میں ہیرہ بھیری کوئی نہیں سوال ہی نہیں پہتا کبھی نہیں ٹھیک ہے نہیں کیا کبھی وہ کہتے ہیں 46% کہتے ہیں کہ امران خان نے ٹھیک کیا تو باقی 54% جو غلط سمجھتے ہیں وہ تو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ نون لیگ کوئی پیپلز پارٹی کوئی جمعید علماء اسلام کوئی تحریک لباہ کوئی جماعت اسلامی کوئی این بی کوئی کافلی 68% نے کہا اسمبلی توڑی ٹھیک کیا اس کا مطلب صاحب ہے عبام الیکشن چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عبام کا موٹ دیکھیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ دیکھیں قانون کیا ہے مل کا مفاد کیا ہے آئین کا تقاضہ کیا ہے اللہ کے سپریٹ کیا ہے 68% لوگ جب چاہتے ہیں الیکشن تو الیکشن رکے گا کیسے اب اخبار آگے ہیں بڑا مشکل ہے جی الیکشن تو ہو نہیں سکتا وہ جی اپنا الیکشن کمیشن کے بھی کسی نے کہا ہے کہ جی وہ تو ہلکا بندیوں بڑا مدل ہے ہلکا بندیوں دیواریں کرنی ہیں خاردار تارے لگانی ہیں کاغذ بے کرنا ہے اب تو سسٹم پورا ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے اور آپ سارا سال آپ کیا کرتے رہے ہیں یہ تو ہلکا بندی ہیں وہ کہتے ہیں جی نئی مردم شماری وہ نئی مردم شماری میں راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ بھئی اس وقت صورتحال یہ ہے اس کا ایک کچھ ہلکوں کا وہاں کر کے مردم شماری تو تیہ کر لیا جائے اس کے لئے کراچی کی سیٹیں بڑھانی پڑھیں گی جو بڑا تکلیف دے ہوگا اور نون لگ کے لئے مگر کراچی کی سیٹیں دبڑھنی چاہیے اس پر بات کرتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے سپریم گورڈ آف پاکستان سے مطالق جو بات چل رہی ہے اس پر مولانا صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے پھر بات کریں گے اور بھی کئی اہم سوالات ہیں کئی اہم معاملات ہیں جس کے پھر مجھے حرون صاحب سے تجزیہ لینے ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بات پھر سے پرگیام میں خوش آمدیت کہیں گے سپریم گورڈ آف پاکستان سے مطالق بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے عدالت کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے مگر بڑی ہی نارمل پرسیڈنگز ہیں جس کی ویرہ سے عوام میں بیچانی ہیں مگر ایک خبر بڑی گرم ہے افواہ میں کہوں گی کسی کی کسی سے بڑے سے ملاقات ہوئی ہے کہ کوئی راستہ نکالے ورنہ الیکشن کا بائیکارٹ کر دیں گے افواہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا دراصل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کے الفاظ بنی جاتے ہیں اس کے رویہ پر جاتے ہیں نارمل پرسیڈنگ ہو رہی ہیں بھئی وہ چھوڑ دیا کیس جو پہلے سے پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے آٹیکل سکسٹی تری اے کی تصدی وہ چھوڑ دیا ہوا ہے اب افرد تفری میں تو عدالت عدالت جلدی فیصلہ کر سکتی ہے اور پانچ ساتھ دن کون سا ایسا وقت ہے مگر افرد تفری میں تو نہیں کر سکتی یہ یہ کہہ رہے ہیں عدالت ہمارے کہنے پر چلے افواہ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کی ایک ساب سے ملاقات ہوئی ہے افواہ ہے ہمارے پاس بہت اہم لوگ کہہ رہے ہیں اگرچہ اہم لوگ کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ تصدیق نہیں ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور ہوئی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے اگر ہمیں حکومت نہ دی گئی تو ہم احتجاجی تحریح چلیں گے الیکشن کا بائی کارڈ کریں گے بائی کارڈ کا تو صبح آل ہی پیدا نہیں ہوتا صبح آل ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ ایٹی فائی میں پوزیشن پارٹیوں نے بائی کارڈ کیا تھا اور پھر پشتاتی رہیں جب تک زیادہ لگ زندہ رہا پھر تو اس کو مریقیوں نے قتل کرائے میرا خلا مریقیوں نے نہیں کرایا اور کسی کی اتنی کپسٹی تو نہیں ہے اچھا تو علیہ قتلی خان کا دواز ہے انہوں نے کرایا تھا باقی رہ گئے یہ بات اپنا کہ احتجاجی تحریک چلتے ہیں عمران خانی چلائے گا اوپر سے آگے تحریک لبائک والے وہ خدا جانے کس کے اشارے پہ مردہ بولنے تو کفنی پھڑے پہلے دس پولیس والے قتل کی ہو گئے انہوں نے حکومت تو ہے نہیں اس وقت حکومت بہت کمزور ہے ہے نہیں اس مراد ہے بہت کمزور ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے فساد پھیلانے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئین سے وہ مزاق کیا گیا تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے پہلے آپ نے جو گل کھلائے ہیں تو وہ کافی ہیں ملک میں بدمنی ملک بدمنی کی طرف جا رہا ہے ایک مہینے میں ڈالر کی پرائس نو رپے بڑی ہے بلا شبہ اور مزید بھی خدا اور زخائر کم ہو رہے ہیں کل اس پر بات کریں گے پاکستان کی کانومی پر ٹاک ایکچینج کی حالت بوری حالانکہ پروڈکشن بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے بڑی انڈسٹری کی زراعت میں بہتری ہوئی ہے لیکن ملک اس کا ایکانومی ہو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں عمران خواہ ذمہ دار ہوگا نہیں فساد آپ بھی اتنے ہی کریں جتنا عمران خواہ کوئی کم نہیں ہے فساد کرنے میں یہ بھی فساد کر رہے ہیں تحریح لبیک والے بھی کر رہے ہیں مولان وضل الرحمان بھی کر رہے ہیں سبھی سڑکوں پر آتے ہیں ایکانومی کی خرابی کا شہی ہے لیکن حرون صاحب یہ پورا سیٹ اپ میں کہتا ہوں نا کہ اگر یہ کچھ جانش ہو رہے ہیں ان کا باس چلیں تو وہ کہے حضرت آدم سے لے کہ آج تک جتنی خرابی ہوئی انہوں نے اس کے ذمہ دار جاؤ لکھ یہ پورا سیٹ اپ کس طرح سے ترتیب پائے گا حرون صاحب جبکہ نگان کے سرے آدم کے لیے نام ہی مسترد کرتی ہے کوچھ بھی نہیں کوچھ بھی نہیں میں آپ کو بتاؤں جو کرائن کہہ رہے ہیں کرائن فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جب حضرت بقیادہ فیصلہ دے دیں کرائن یہ کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے آرٹیکل کرائن یہ ہیں انداز ہے یہ وہ کہیں گے آرٹیکل فائیو کا ٹھیک استعمال ٹھیک انٹرپٹیشن نہیں کی گئی لیکن وہ الیکشن کا حکم دیں گے الیکشن کسی وہ آپشن ہی کوئی نہیں اور جب الیکشن ہوگا جو صاحب سترہ الیکشن پہلی دفعہ ہو سکتا ہے مجھے انداز ہے ہوگا نہیں صاحب سترہ یہ دانگلی کی کوشش کریں گے لیکن سنٹرل پنجاب میں اس کی پپلیریٹی بڑھ گئی ہے یہ تو سروے کہہ رہا ہے سکسٹی ایٹ پرچنٹ نے کہا اور گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے کہ بالکل صحیح توڑی انسیم پلی ہیں الیکشن عوام کہہ چاہیں گے الیکشن ہو اسٹیبلیٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن اس میں آرٹیکل سب اور ہے کچھ ہے میری بات سنیں سولہ سو انیس میں پہلے بیس غلام افریقہ لاکھ امریکہ میں بیچ گئے سولہ سو انیس دورہ ہیں درہ سولہ سو انیس سولہ سو انیس اور کب غلامی ختم ہوئی اٹھارہ سو پینسٹھ میں اڑائی سو سال کے بعد غلامی ختم ہوئی یہ خورج جنگ کے بعد قوموں کے ارتقاء کہ ہی ہوتا ہے یہ پلیٹیکل پارٹی ہیں جب پلیٹیکل پارٹیاں بنیں گی ایک نباشری کی جے میں پڑی ہے ایک عمران خان کی جے میں پڑی ہے ایک باچہ خان خاندان کی ہے گفتی محمود کے خاندان کی ہے ایک عمران خان اور اس کے دوستوں کی ہے ایک زرداری کی ہے کیا ہے پلیٹیکل پارٹی ہیں جب پلیٹیکل پارٹی ہیں پلیٹیکل پارٹی ہیں بن جائیں گی جب سول ادارے سول ادارے بن جائیں گے پولیس واقعی پولیس ہوگی عدالت واقعی عدالت ہوگی ایک سو بیسویں نمبر پہ نہیں ہوگی حالانکہ اس میں قصود ججوں کا نہیں ہے حکومتوں کا ہے تعداد ہی پوری نہیں کرتے سولتیں ہی فراہم کرتے محول ہی وہ فراہم نہیں کرتے اسٹیبلیشمنٹ کا قصود رہا ہے ہر طرف سے عدالتوں پہ پریشر آتا ہے ٹھیک ہے تو ججبی انسان ہے نا تو یہ پھر اس کے بعد قوم قوم بنتی ہے یہ یہ جو تماشی ہے یہ تو اقتدار کی جنگ ہے عوام کا ایسے کیتہ لگا ہے الیکشن ہونا چاہیے اچھا باقی رہا ہے نگران مدی رہا ہے تم کا ایسی نخرے کر رہے ہیں پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ان کو اس کی سبات تک کچھ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو تین نام وہ دے دیں دو تین نام وہ دے دیں کوئی ایماندار آدمی کم سہی اچھے ایڈمنسٹریٹر کم سہی لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں کسی ایک آدمی پر اتفاق کر لیں مجھ سے کوئی پوچھے اگر میں خدا کی قسم ان کو ایسا نام بتا سکتا ہوں کہ چاہے نواز شریف داندلی کرنا چاہے زرداری کرنا چاہے امران ہم کرنا فرض کر جئے میں مفروضہ کی طور پر کہہ رہا ہوں کسی کو کرنے نہیں دے گا تو دے دے نا تجویز ٹیوی پر نہیں دے سکتا ٹیوی پر نہیں دے سکتا اچھا ہو سکتا کچھ لوگ مجھ سے بہتر نام تجویز کر دیں دیکھو نا آپ نام مانگے لوگوں سے ان کا ڈیٹا دیکھیں ان کا ریکارڈ دیکھیں ایک آدمی پہ متفق ہو جائیں جو کسی کے ساتھ ضرورہ اتنا کریں جو صرف قانون کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ساتھ رابطے مرے الیکشن کمیشن کی بڑی نازق ذمہ داریاں ہیں اور ایک سسٹم ڈیولپ کرے مارڈرن آدمی ہو سسٹم ڈیولپ کرے کہ جہاں دھاندلی ہو اس کو چیک لیا جا سکے روکا جا سکے اور ایک آئین میں قانون میں ترمیم ضروری ہے جو الیکشن میں داندلی ہو اس کا تیس دن میں فیصلہ ہونے چاہیے اس کے لیے خصوصی عدالتیں بنیں ملک سٹیبل ہو جائے گا ایکانومی بہتری کی طرف چل پڑے گا بڑی زبردست میں چیز آپ کو بتا دوں سوال میں نے آپ سے کرنا ہے مگر اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں اس وقت قافلی کے سربراہ چودری پرویز علائی صاحب ہمارے سے ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ ہمارے سے ٹیلیفن لائن پر مقابل کے لیے آپ نے وقت قانون حروم صاحب سوال کر دیجئے جی چودری صاحب کیا ہو رہا ہے آپ خود بتا دیں بتائیں جی کیا ہو رہا ہے جی الحمدلہ یہ کیا آج اجلاس ہوا ہے جی وہ وزیر اعلیٰ بن گئے حمزہ صاحب نہیں نہیں وہ تو لیٹرز کے وزیر اعلیٰ بن گئے وہ جلاس جو دیکھیں انہوں نے اس دنے اتنا اودم مچایا سارا ہمارا جو نیا سسٹم ہم نے لگایا تھا آئی ٹی کا وہ سارا اس نے رانہ مشہود اور سارے پیڈنٹی فائی ہوئے ہیں لوگ وہ کھینج کے وہ سارا اس نے وہ ضائع کر دیا وہ اب بائے سے پھر منگانا پڑے گا جو اتنی قیمتی پینٹنگ تھی جس میں 1947 کا جو مائیگریشن ہوئی تھی تاریخ میں وہ ساری نیچے گراہ کے دو اوپر ان کو خراب کیا ایک ایک پینٹنگ پچاس پچاس لاکھ کی تھی تو یہ تو کوئی دو ڈھائی عرب کا ہم نے ان کو ڈیمیج جو ہے یہ ان کو دینا پڑے گا جی سارے لوگوں کو اور ان کی انکواری ہوگی انکواری اب شروع ہوگی ہے تو اب جتنی کرسی ہیں وہ انہوں نے توڑی ہیں ہاؤس کے اندر توڑی ہیں تو سسٹم سارا ٹوٹ گیا ہے تو اب ہم کیسے ان کو آنے دیں ابھی وہ پہلے ہی سمان کی مرمت جب تک ہو نہیں جاتی جب تک وہ ہاؤس ان آرڈر نہیں آتا اور اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ سارے ممبروں کو بٹھا کے کسی کی بات ہو سکے کسی کی بات سنی جا سکے یہ تو انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے میں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیا ان کو جلدی پڑی پڑی ہے جلدی پڑی پڑی ہے جلدی پچے نہیں تو ہوتی ہے اچھا یہ اس سے ہٹ کر میں ایک سوال کرتا ہوں سپریم کورٹ میں دو چیزیں زیرے بحث ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے غور سے ماشاءاللہ آپ کو بہت طویر تجربہ ایک تو آرٹیکل فائیو کی انٹرپورٹیشن کا مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جج ادرات کہہ رہے ہیں کہ کیا اطراز ابھی الیکشن ہونے چاہیے آپ کے خیال میں الیکشن کے علاوہ بھی کوئی حل ہے نہیں دیکھیں جو ہمارا چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ تب ہو سکتا ہے جب یہ رپیئر ہو جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ رہے رپیئر میں تو ابھی ہم اگر ان کو اجاز دے دیں تو یہ مزید نقصان کر دیں گے ان کو تو بالکل ہی نہیں خیال آیا کہ جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں پورے ملک میں جنرل الیکشن کے علاوہ کوئی حالہ ہے نہیں دیکھیں جنرل الیکشن کا کوئی بھی کوٹ آرڈر نہیں دے سکتی کہ آپ جنرل الیکشن کرا دیں یہ خود ہی ہوتا ہے یہ مرارخہ صاحب نے ابھی سمبلیاں توڑ کے اور نئے الیکشن کا جو اعلان کی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ جی نیا منڈیٹ آجے نئی سمبلی آجے اور سارا کام بجائے اس کے بلیک میلنگ ہو اور ممبروں کی بزرامی بہت شکریہ بڑے نوازش شاہب کیوں کوئی ضروری بات ہے آپ کہنا چاہتے ہوں تو فرمائیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اوبرال یہ بھی سب کو سوچنا جائے جتنے بھی پلئیرز آپ کو نظر آتے ہیں اس سارے نظام میں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اوبرال بھی یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں سارے ممبران یہ بار بار بکریں کی باتیں ہو رہی ہیں بار بار یہ اسمبلی کو نقصان پہنچانے جہاں بیٹھتے ہیں جس گھر کو بیٹھتے ہیں اس ہی کو توڑ رہے ہیں یہ تو یہ سے ان کی اپنی بزرامی ہو رہی ہے یہ ممبروں کی بزرامی ہو رہی ہے پورے ہاؤس کی بزرامی کر رہے ہیں یہ سارے جہاں پلٹیکل پارٹیوں کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے ارکان اسمبلی کی بدنامی ہو رہی ہے ملک ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے بدامنی ہو رہی ہے اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے بہت شکریہ جہدری صاحب پھر انشاءاللہ تفصیل سے کسی وقت بات ہو حارون صاحب چلیں ان کا پوائنٹ ہو میرے پاس آخری ایک منٹ ہے سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ایک اور تجویز آئی تھی نمان لنگڑیال صاحب کہتے ہیں پورا کرائسس حال ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کے پارٹی چیئرمن جو ہیں وہ ترین صاحب کو بنا دیا جائے ویسے بھی وہ بارہ کون کی واپسی ہو رہی ہے ترین صاحب کو کیوں بنا دیا جائے مجھے کیوں نہ بنا دیا جائے میں تو تجویز آئی بھائی ترین سے یہ کہ بچگانہ ہر آدمی بچگانہ گفتگو کر رہا ہے بھائی اس وقت کوئی حالات ہیں کہ ترین صاحب کو پارٹی سوم دیں ایک طرف ترین صاحب اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو چکے ہیں قصور جس کا بھی ہے میرے خیال میں تو خان صاحب نے ان کے ساتھ جاتی کی لیکن اب وہ ترین صاحب کو پارٹی دے دیں پارٹی جائے گی پارٹی مان لے گی ترین صاحب کو اپنا چیئرمن تو خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے خان صاحب کا پھر خان صاحب کا بڑا روشن سیاسی مستقبل ہے وہ الیکشن جیٹتے ہیں یا نہیں جیٹتے نیشنل ایجنڈا ان کے بغیر تشکیل نہیں پاسکتا بات یہ ہے چین کے خلاف امریکہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے اس کا ٹارگٹ پاکستانی فوج ہے صرف عمران خان نہیں ہے پاکستان کا ایٹوی پروگرام ہے اور امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا پاکستانی عوام کبھی اس کی جازت نہیں بہت شکریہ پاکستانی عوام وہ اتنے بزدل اور کمزور نہیں ہیں کہ کچھ میڈیا گروپ اور کچھ سیاسی جماعتیں مل کے ویسے بہت ساری میڈیا کمپینز بھی چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف انشاءاللہ پھر اس کے پر تفصیل سے بات کریں گے بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ